بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو عزیزو اس کام پر استقامت ہو نہیں سکتی جب تک کام کرنے والوں کے دلوں میں امت کے ارتداد کا صحیح غم پیدا نہ ہو لوگ اس کام میں نکلنے کو اخروج کے اہمیت نہیں دیتے یوں سوچ کر کہ یہ تو ایک مدرسہ ہے دین سیکھنے کا اور مدرسے اور بھی ہیں اس کے علاوہ مدرسے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو کیا ضروری ہے کہ آدمی دین تبلغم میں نکل کسی کے حالانکہ تعلیم دین کے تو بہت اسباب اور ذرائع اور بہت شعبے ہیں لیکن اقامت دین کا ایک ہی راستہ ہے کیا اقامت دین میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تعلیم دین کے بہت اسباب بہت ذرائع ہیں اقامت دین کہ دین کا قائم ہونا یعنی امت سو فیصد اللہ کے فرائض پر مجتمع ہو جائے یہ ہے دین کا قائم ہونا یہ ہے دین کا قائم ہونا اور امت اتضاق سے بجھ جائے یہ نقلہ خروج کا اصل مقصد ہے اس لئے کہ یہ بات تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج و نقلہ حرکت بس صرف یہی ایک اتضاق کا علاج ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کے روانگی پر اڑے ہوئے تھے اس وقت مدینہ منورہ کی حفاظت کفار منافقین نے مدینہ پر حملہ کرادہ کر لیا تھا اور اسی اقین کے ساتھ کہ اب ان کے مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ نبی جن کے ذریعے سے ان کے مدد ہوتی تھی وہ ان کے درمیان میں نہیں رہے صد خطرہ مدینہ پر حیرت عمر اور کبار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ مدینہ کے حفاظت کا وقت ہے یہ نکلنے کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ خروج میں تاخیر کرنے سے اتنا ڈرائیہ گیا تھا ایمان وعدوں کو کہ منافقین کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ خروج سے انکار کر دیں اللہ کا رہست ہے کہ نفر و خروج پر مسلمان ایسے مجتمع تھے کہ منافقین بھی خروج سے انکار نہیں کر سکتے تھے وہ جھوٹے آزار کرتے تھے لیکن انکار نہیں کرتے تھے کہتا ہے نکلو مگر ابھی موقع نہیں ہے گرمی زیادہ ہے پھل پکے ہوئے ہیں نکلنا تو اچھا ہے لیکن یہ موقع نکلنے کا نہیں ہے یہ ہے ہم صافہ مدد ہیں کہ جو لوگ اس راستے میں اپنی دنیا وے کاروبار اپنی دنیا کی فرصت اور اپنی دنیا وی تقاضوں کو سامنے رکھ کر نکلیں گے شاید ان کی ازادی زندگی میں دین آ جائے لیکن ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی دن انقلاب نہیں آسکتا حضر کی بات ہے کیوں کہ اندارہ بالحزت حالات میں اور تنگی میں اور پریشانیوں میں نکلنے والوں کے نکلنے کو ہی سبب بناتے ہیں امت کی اعتداد سے بچنے اور مجھ کے حجائت پر آنے کا اور جیسے مقدم حجائت نہیں ہے ایسے رکاوٹ اور راستے سے ہٹنے کے لئے بھی یہی لوگ سبب بنتے ہیں حضر پہ باتے تھے عبادات کے احکام عبادات کے احکام جہاد نہیں ہے عبادات کے احکام جہاد نہیں ہے عبادات کے احکام جہاد نہیں ہے کیوں اس لئے کہ عبادات کے احکام اپنے اوقات کے ساتھ متعین ہے عبادات کے احکام نماز اتنے بجے ہوگی روزہ فلا مہینے میں رکھا جائے گا حج فلا مہینے میں ہوگا نماز اتنے بجے ہوگی زکاة سال گزرنے کے بعد دینی ہے چار فرائض ہیں ان کے اوقات متعین بہت کہ مجاہد دعوت بنے گی اس لیے کہ اس میں نکلنے کا تقاضی اچانک آجائے گا اس میں نکلنے کا نتیاری پہلے سے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے خروج ایسے حالات میں ہوئے جب موقع نکلنے کا نہیں ہوتا تھا ہم نے عرض کیا کہ خروج اتنا عام تھا کہ منافق بھی خروج سے انکار نہیں کرتا تھا کہیں کہتے کہ گرمی زیادہ ہے بھی نہ نکلو ذرا موسم حلکہ ہو جائے کہیں کہتے تھے کہ پھل پکے ہوئے یہ موقع نکلنے کا نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عزت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے پر مصر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ موقع ان کی جماعت کے بھیجنے کا نہیں ہے مدینہ پر خطرہ ہے فرمایا کہ اگر مدینہ منغرہ سے تمام نوجوان اور مرد نکل جائیں صرف عورتے رہ جائیں اور کفار مدینہ پر حملہ کر کے ازواج متحرات کو قدل کر دیں اور انہیں کوئی مرد دفن کرنے والا نہ ہو اور گریندے اور کتے ان کی لاشوں کو مدینہ گلیوں میں کھینچے پھیریں یہ نقصان تمہیں مرد داشت کر سکتا ہوں لیکن امت میں اتداد آئے یہ زکاة سے انکار کریں فرمایا کہ اگر رسی بھر کمی آئے گی زکاة میں تو میں رسی کے لئے قتال کروں گا رسی کے لئے اور تمہارے نے عرض کیا ہے یہ خود تو صحیح سوچنے کی بات ہے وہ تو رسی بھر زرسی بھر اگر دین میں کمی آئے تو اس کے لئے مدینہ کو خالی کرنے کو تیار اور آج جبکہ امت میں ایک رسی کے برابر بھی دین باقی نہیں رہا تو لوگ نکلنے کی اہمیت کو نہیں جانے اس سے زیب بات جب مدینہ کو خالی کیا جا رہا تھا کہیں کے لئے ایک رسی بھر دین میں کمی آئے اور اس زمانے میں جبکہ رسی بھر اسلام باقی نہ رہا اور ہم اپنی علاقوں میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ نکلنے کیا ضرورت ہے جماعت کے اروانگی پر مصر تھے عمر نے عرض کیا آپ مشرق کیجئے آپ تنہا کیوں فیصلہ کر رہے ہیں جماعت کے نکلنے کا آپ مشرق کیجئے صحابہ سے سب کے مشرق سے کام کیجئے آپ تنہا کیوں تیہ کر رہے گی نکلنا عمر کا کہنا یہ تھا کہ سب کے رائے معلوم ہو جائے جب سب کے رائے جانے کی نہیں ہے جماعت کے تو آپ جماعت کو اکیلے روانہ کیوں کر رہے ہیں حضر بکر نے فرمایا اور قیامت کے لئے فرما گئے قیامت کے لئے فرما گئے کہ عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے لگے حکم میں مشورہ نہیں ہے لگے حکم میں مشورہ نہیں ہے کہ نکلیں نہ نکلیں لگے حکم میں مشورہ نہیں ہے یہ ہے روایت میں کہ جماعت روانہ کی جہاں جہاں سے حسامہ کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس دن ابو بکر اپنی بات پر نہ اڑتے اور ہم سب کی رائے کی خلاف حسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی تھی اگر اس دن ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم میرے اباجی جماعت کے روانہ کرنے پر سب کی رائے کی خلاف نہ اڑ جاتے تو امت مرتد ہو چکی تھی میں نے اس لئے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ڈاٹ اور اگر سے دھمکی ہے ان لوگوں کے لئے آپ صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے کہ ارتداد کے زمانے میں حلال کمانا بھی جرم ہے صحیح بات ہے ارتداد کے زمانے میں حلال کمانا بھی جرم ہے تم حلال کمانے کو فریضہ سمجھ رہے ہو حالانکہ حدیث میں آتا ہے صحیح ہوایت ہے کہ جو شخص حلال کماتا ہے بغیر سود کے بغیر جھوٹ کے بغیر غبن کے بغیر کسی دھوکے کے بغیر کسی ملاوٹ کے حلال کماتا ہے مالدار بننے کے لئے اپنے مال کو بڑھانے کے لئے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے سخت ناراض ہو اللہ اسے سخت ناراض ہو حالانکہ حلال کمارا اور جو شخص حلال کمائے اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لئے گھر والوں کی ضرورت کے لئے حلال کمائے گھر والوں کی ضرورت کے لئے وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا کیا مطلب اس حدیث کا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسے تم اندازہ کر لو کہ کیا ضرورت کے مطابق کمانے کے لئے اللہ کے راستے میں کے خروج کو چھوڑے ہوئے ہو یا خواہش کے اور مال کو بڑھانے کے لئے اور مالدار بننے کے لئے حلال کمانے پر اللہ کے دین کے خروج کو چھوڑے ہوئے ہو اللہ کے دین کے محض کو چھوڑے ہوئے ہو اگر آدمی ضرورت کے بقدر کمائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ مہینے کمانا چار مہینے کھانے کے لئے بہت کافی لیکن اگر کماتا ہے مالدار بننے کے لئے تو خودی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے خودی اللہ کی حلال کمارہ ربعیت میں ہے مقاثرن مفاخرن مال کو بڑھانے کے لئے مالدار کہلائے جانے کے لئے اگر حلال بھی کمارہ ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے خواہش کے لئے کما کر خروج کو چھوڑ دیں کہ نہیں جی کالوار سوڑ کے نہیں آسکتے جب تک اس زمانے میں بھی جماعتوں کے ہر ملک سے اور ہر علاقے سے جماعتوں کا خروج صحابہ اکرام کی خروج کی درتی پر نہیں آئے گا دنیا میں اسلام قائم ہو نہیں سکتا میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل کہ افتغور کرو کہ حبوکر رضی اللہ تعالی نے حضرت اسامہ کی جماعت کین حالات میں روانہ کیا اور جہاں جانے جماعت گزرتی مہا کے مرتضی اسلام میں واپس آجاتی کہ اگر مدین اسلام ختم ہو گیا ہوتا تو یہ جماعت مہا سے کیوں آتی چنانچہ اللہ کے دین کے محنت کو چھوڑ کر مال کمانے میں اہل و عیال کی ضرورت کے لیے اپنے مقام پر گاؤں میں رہنا اور اللہ کا راستی کے محنت اور خروج کو چھوڑ دینا اس پر اللہ کی طرف سے دھمکی اور اللہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ فرماتے ہیں ابو عمران رضی اللہ تعالی نے کہ ہم قسطنیہ میں تھے پہلے سے سب کو جاننا چاہیے کہ صحابہ کے خروج کا اصل محصد کیا تھا وہ میدان قتال میں بھی دعوت دیتے تھے اس لئے محمد حنیفہ حمدوالی کے نزدیک دعوت و عجبہ کے ادا کرنے کے بعد بھی میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے وہاں وہ اعمال ہوتے تھے جن اعمال پر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا اور اس میدان میں مسلمانوں کی جان کی دشمن بن کر آنے والے وہ اسلام پر جان نصار کرنے والے اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے بن جاتے جن کے مقدر میں اسلام نہیں ہوتا تھا وہ وہ رکاوٹ بن جاتے تھے اسلام اور مسلمین کے راستے میں تو اللہ تعالی ان کو راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں اہل مصر پر اقوی بن عامل اہل شام پر فضالہ بن عبید چنانچہ روم کی خسندنیہ کے شہر سے ایک بڑی جماعت نکلی رومیوں کی ہم نے ان کے مقابلے میں صف صف لگائی مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس نے رومی پر حملہ کیا ان میں داخل ہو گیا پھر نکل آیا لوگ چیخے لوگوں نے شور مچایا اور تعجب سے کہا سبحان اللہ اور یہ کہ گئے جلدی میں کہ اس نے تو اپنے ہاتھ اپنے آپ کو حلاقت میں ڈال دیا فوراں کھڑے ہو گئے وہ انسار رضی اللہ ہوتا ہے بیان کیلئے اور یہ کہا اے لوگو تم اس آیت کی تفسیر غلط کر رہے ہو اس آیت کو ہم زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا جس پر آیت نازل ہوئی تھی ہم انسار نے آپس میں مجتمع ہو کر یہ سوچا کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو مضبوط کر دیا ہے اسلام قائم ہو گیا ہے اور مسلمان خوب ہو گئے ہیں اور دین کے مددگار عملہ کافی بن گیا ہے ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ہم نے مشہرہ کیا کہ ہمارے دکانے کاروبار زمیدارہ یہ سب دین کے تقاضی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ ہو گئے ہیں اگر ہم مدینے میں ٹھیر کر اپنے کاروبار کو دیکھ لیں زمینہ درست کر لیں سکھ ہی زمینوں کی خیر خبر لے لیں ہم نے آپس میں مشہرہ کیا ہم آتے تھے کہ انسار کا مدینے میں رہنا کاروبار کے لیے مقامی کام کے ساتھ تھا اس کو بھی اللہ نے پسند ساکر رہنے ہیں مقامی کام کے ساتھ ساکر کریں گے کچھ عرصہ کچھ عرصہ مقامی کام کے ساتھ کمائی کریں گے زمینوں کو دیکھیں گے اللہ نے قرآن نازل کیا ہمارے اس غلط ارادے کو ہمارے اس غلط سوچ کو رد کرنے کے لیے اور ہمارے غلط سوچ کو انکار کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرج کرو اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ و اپنے آپ کو ہلاکتیں مڈا دو ہلاکت یہ تھی ہلاکت یہ تھی کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنے مدینے میں رہ کر کچھ تجارت کچھ ذراعات کر لیں حالانکہ ہمیں اللہ کے دین کے محنت کا حکم دیا گیا چنانچہ ابو انسار رضی اللہ تعالی عنہ برابر اللہ کے دین کے محنت کرتے رہے یہاں دیکھا اللہ نے ان کو وفاد دی ایک روایت میں ہے کہ ابو انساری کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ ہم اس آیت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مواقع پر ہم آپ کی صحبت میں رہے ہم نے آپ کی مدد کی جب اسلام پھیل گیا اور اسلام غالب آ گیا انسار نے جمع ہو کر دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ آپ اسے ملکر یہ غور کیا کہ اللہ نے ہمیں شرع بخشا آپ نے نبی کی صحبت کا اور ہمیں اللہ نے توفیق دی نبی کی مدد کرنے کی اس مدد سے اسلام پھیل گیا اور مسلمان زیادہ ہو گئے تو ہم نے آپس ہم نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ دین اور دین کے تقاضوں کو ترجیح دی ہے اپنے گھر والوں پر بیوی بچوں پر اپنے مالوں اور اسباب پر اور اب کوئی جنگ ہونے والی بھی نہیں ہے اب کوئی جنگ ہونے والی بھی نہیں ہے کیوں نہ ہم پلٹ کر اپنے گھر والوں کو دیکھیں اور کیوں نہ ہم اپنی اولاد میں رہ کر اپنے کاروبار وغیرہ کو دیکھیں اس وقت نازل ہوئی وَأَنْفِقُوا فِي صَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا ہمیں دیکھنا چاہیے پورے سال کی آمدنی میں سے اللہ کے راستے کے خروج پر کتنا خرچ ہوا اس کا حساب لگایا کرو اس کا حساب لگایا کرو پورے سال کی آمدنی میں سے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ ہوا اس لئے کہ آدھی جان آدھا مال یہ ایک درمیانی قربانی ہے تہائی جان تہائی مال یہ ادھنا قربانی ہے آدھا مال آدھی جان یہ درمیانی ستایا قربانی ہے پورے سال کے آمدنی کو نیک حساب لگا کر اور پورے سال کے خراجات نکالا کرو کہ پورے سال میں کتنا خرچ کھانے پر پینے پر بیا شادیوں پر خواہشات پر کتنا خرچ ہوا امت کو جہنم سے بچانے کے لئے نقل حرکت پر مال کتنا خرچ ہوا اس کا حساب لگایا کرو ایک صاحب میواد سے آئے محمد صاحب بیان کر رہے تھے خدر سرزہ میواد سے آئے پچاس روپے ان کے پاس تھے کھل مالیت گھر میں زمان میں چالیس روپے کی تو بھینس خریدی چالیس روپے کی بھینس خریدی سکھر پر رکھا سوال کے انزام کیا دس روپے جیسے وہ سامنے سے داخل ہوئے یہ دروازے سے حضر دیکھتے ان کو کہنے لگے یہ ہمارا حال ہے امت مرتد ہو رہی دین مٹ رہا اور چالیس روپے کی بھینس تو گھر میں اور دس روپے لاتا سکھا وہی سے چیخا وہی سے چیخ آجی نا آجی نا آجی نا حضر کو پتہ ہی نہیں کوئی نے حضر کو پتہ ہی نہیں کوئی نے حضر نے کہا جی 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 میں سمجھ گیا کیا بات ہوگی کہ جی میں ہی تو ہوں میں ہی تو ہوں چاریس روپے کی بھینس تو ہوں گھر چھوڑ گیا ہے دس روپے لے گیا خوض کی پیچھے بڑ گیا یہ بتا تجھے کس نے بتایا تجھے کس نے بتایا حضر چاہتے تھے کہ امت کی صلاحیت امت کو جہنم سے بچانے پر لگ جائے مسلمان کہا یہ ہے ہر ایک کی اپنی آخرت ہے اور جانے اس کا قبر جانے ہر ایک کی اپنے قبر میں جانے چنانچہ یہ فرمایا اللہ تعالی نے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِدِكُمِ لَلْتَحْلُقَانَ اللہ کا راستہ میں پھرنے پر مال خرش کرنے میں کمی مت کرو پڑنا اپنے ہاتھ اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالو گے حلاکت یہ تھی کہ ہم ٹھہریں مدینہ میں اور اپنے کاروبار اور اپنے زمیدارے کو دیکھیں اور اللہ کے دین کے محنت کو چھوڑ دیں یہ تھا ابنے آپ کو حلاکت میں ڈالنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہمَ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللہم اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللہم اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُوِ اللَّهِ دو قسم کے ہمیں ہونا چاہیئے تعم کرنے والے ایک قسم تو وہ ہو جو ایک سال چار مہینے اپنے ملک میں لگائیں اگلے سال چار مہینے بھارک ملکوں میں لگائیں کم سے کم ہر دو سال میں چار مہینے لگائے ساتھیوں کا کسی ملک میں جانا ہو جائیں یہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہو جو ایک سال چار مہینے اپنے ملک میں لگائیں ایک سال بھارک ملک ایک طبقہ وہ ہو جو دو سال چار مہینے اپنے ملک میں لگائیں کسی سال بھارک ملک جبھی اس قابل ہو جائے گا تو وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے گا اگلی سفنی سمینا رہی ایک سال اپنے صوبے میں ایک سال بسر صوبے میں چار مہینے لگائیں حصل میں ابھی اس راستے میں پھرنے کا جو حصل مقصد ہے امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر جمع کرنا اس بنیاد پر لوگ نہیں پھر رہے وہ تو بجارے ذات زندگی میں دین آ جاوے ہیں سیکھ لیں یہ سوچو نکلنا مستقل عمر ہے نکلنا مستقل عمر ہے جیسے عبادت مستقل عمر ہے اس طرح نفر خروج دیں مستقل اللہ کا حکم ہے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ